ہاں آپ بھنگنے ڈال رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے کارکنان نے وہاں تک اہل لڑوازی کی بلکل ہی بے بنیاد خبر ہے یہ انہوں نے ایک ادھر سے چیز اٹھائی ہے ایک ادھر سے اٹھائی ہے اور ایک ایسی سنسنی خیز چیز بنا کے پیش کر دی جس کو خود دیکھ کے میری حسیٰ آ جاتی ہے کہ کیا زبردست انہوں نے کام کیا اور کئی تو گانے بھی ایسے ایسے ڈب کر دی ہیں انہوں نے جو بہم و گمان بھی بنی انسان بلکل جس نے بھی کام کیا کریٹیولی وہ بڑا ذہین آدمی تھا اور اس میں ٹکے کی صداقت نہیں ہے بلکہ پی ٹی آئی والے بعد میں جو میرے پاس آیا جی ہم نے اس کی تردید بغیرہ کی ہے امیرے بیٹے کا فون آیا کہ بابا میں بڑا ڈپریس ہوں لوگ آپ کو ٹرول کرتے ہیں سوشل میڈیا پر میں نے کہا بیٹا دو طرح کی لوگ ہوتے ہیں ایک وہ ہوتے ہیں بغیر حقائق کو جانے کر دیتے ہیں تو کہنے لگا حقائق بتائیں نہ کچھ تو لوگوں کو بتائیں تو میں نے دیکھا تو چار پانچ پوائنٹس میرے ذہن میں آئے کہ ہوا کیا تھا نمبر ون تو لوگ جانا چاہتے ہیں سیاست کیوں چھوڑی اس کا جواب کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ سب کو پتا ہے اور میں نے تفصیلی پریس کانفرنسز پر کر دی تھی نمبر ٹو کہ میں نے علیم خان کی سوسائٹی کے لیے آتے ہی درجناب شو کر دیا تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ علیم خان کی سوسائٹی نہیں تھی یہ ایک انٹرنیشنل ٹریڈ ایکسپو تھا جس میں بہت سارے لوگ آئے تھے اور بڑے بڑے پراپٹی ٹائکونز انہوں نے پراپٹیز بیچیں پاکستان میں اس کا سرمایا گیا اور یہ دو تین مہینے پہلے کا ارینج کیا ہوا شو تھا یہ علیم خان صاحب کی سوسائٹی کا شو نہیں تھا تیسرا سوال یہ تھا کہ جی پیسے سے اتنی محبت ہے آپ کو کیسے ایسا چھوڑتے ہیں آپ سیدھا اگر شو کرنے کے لئے آگئے ہیں